پرائیویڈ ہسپتالوں میں مہنگے الانس پر از کو نوٹس کیس پی ایم ڈی سی نے الانس کے جو ریٹ دیکھئے اس سے زیادہ کوئی وصول نہیں کرے گا چیف جسٹس کے رمات سیکیٹری محولیات کو تمام پرائیویڈ ہسپتالوں کی چیکنگ کا حکم محکمہ محولیات کی منظوری کے بغیر قائم ہسپتالوں کو نوٹس جاری کرنے کا حکم انصاف دو سپریم کورپ رجسٹری کے باہر سائلین شنوائی نہ ہونے پر سرافہ اتجاج چیف جسٹس سے ملاقات کی اپیر خواتین اور مردوں نے گیٹ پر پتراؤں اور انٹھی پر سادھی عدالت کے باہر گرمی سے خاتون بے ہوش تبدیلی کی ہوا چلنے لگی گوانر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے سبائی بزڑا اور عراقین اسمبلی استقبال کے لیے موجود شہری ہر اتوار کو صبح دس بدے سے شام چھے بجے کا گوانر ہاؤس کی سیکھ کر سکیں گے داخلے کے لیے شناکتی کا ساتھ دانا لازمی قرار شہریوں کی بڑی تعداد گوانر ہاؤس کی سیکھ کے لیے پہنچ گئے عمران خان نے دو نہیں ایک پاکستان کی بات سچ کر دکھائی گوانر ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجھٹ میں گوانر ہاؤس کے اخراجات ختم کریں گے سبائی وزیر سنت اور تجارت میاں اسلام اقبال کی گوانر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو نئی حکومت کے عوام کو مہگائی کے چھٹکے بیس کلو آٹے کا تیلہ بیس روپے مہگا دو ہفتوں میں آٹے کی تیلہ کی قیمت پینسٹ روپے بڑھ گئی اتوار بزاروں میں آفا نایاب شادمان اتوار بزار میں آٹے کے ٹرک نہ لگے شہری دکانوں سے مہگا آٹا خریدنے پر مجبور آٹے کے بعد سبزیاں بھی مہنگی بھنڈی چوہتر روپے کلو پھول گو بھی انسٹ روپے سبز میرچ انہتر روپے کلو میں فروغت ہونے لگی سبز مسالہ جات کو بھی آکھ لگ گئی ادرکی ڈبل سینچری ٹیمارٹر اسٹی روپے اور لیسن چھاندوے روپے کلو میں فروغت سابق خاتون اول بیگم کلزم نواز کی رسم کل آج شام پانچ بجے جاتی عمرہ میں ہوگی قریبی رفقائے سینئر پارٹی قیادر سرکردہ کارکنوں اور بی آئی پی میمانوں کو کلخانی میں شرکت کی جازت خواتین کے لیے الہدہ انتظام ہوگا آسف زرداری اور بلابل بھٹو تاثیت کے لیے جاتی عمرہ آئیں گے سابق چیف جسٹس ارشاد حضر کان کا ڈام فنڈ کے لیے ہتیا ارشاد حضر کان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس ساکم نصار کو لیا زمنی الیکشن کی تیاریاں اور روج پر چاروں حلقوں کی امیدواروں کو آج انتخابی نشان ایلوٹ کیے جائیں گے دو قومی اور دو سوائی سبلی کی نشستوں پر زمنی الیکشن ہوگا زمنی الیکشن کا میدان چودہ اکتوبر کو سجے گا پھانا کوٹ لکپت کی حدود میں خاون کا بی بی کو مبینہ زہر دے کر قتل کرنے کا معاملہ پولیس نے مقتولہ آسیا کے خاون کے خلاف مقدمہ درش کر لیا چڑھیا گھر سے آئی اچھی خبر نیل گائے کے ہاں دو بچوں کی پیدائے چڑھیا گھر میں ہفتے کے دوران ایک چنکارہ ہرن اور دو نیل گائے کا اطافہ اور پاک چائنا بزنس پورم اور انڈسٹریل ایکس پو کا آخری روز مختلف کمپنیز نے تھی سو سجایتی سٹالز لگائے موسیقی